آپ کی زندگی کے وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جس نے آپ کو وہ بنا دیا جو آپ اب ہیں آپ کی تراش خراش میں آپ کی نرچرنگ میں آپ کی پولشنگ میں وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جنہوں نے آپ کو شیپ کیا جنہوں نے آپ کو ریفائن کیا اور وہ ایکسپیرینسز آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں اس انداز سے جس سے ایک میسج ملے ایک لیسن ملے یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی لائف میں دیکھیں اس کے بارے میں اس کا بھی ایک پری ریک وزٹ ہے ہماری سوسائیٹی ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالو پیچھے اور بتاؤ اس میں کیا کچھ موجود تھا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں حسرتیں دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں مایوسیاں دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاسٹ کو دیکھ کے نیگیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اپنے ماضی پہ یہ ہماری علمی سطح ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھنے کے قابل بناتی ہے اپنے ماضی کو دیکھ کے شکر کا جذبہ اپنے ماضی کو دیکھ کے اتمنان کا جذبہ اپنے ماضی کو دیکھ کے دو ہی بڑے جذبے پیدا ہونے چاہیے یا تو توبہ اور استغفار کا جذبہ یا شکر کا جذبہ اور یہ دونوں جذبے وقت پیدا ہونے چاہیے لب کوئی انسان اتنا مطمئن ہے کہ توبہ بھول رہا ہے کوئی انسان اتنا غیر مطمئن ہے کہ شکر کا دامن چھوڑ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو اگر ہم سے ایک آ جائے کہ اپنی زندگی کے پچھلے تیس سال دیکھو کس طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں تو سب سے مناسب بات یہ ہے کہ شکر اور استغفار دونوں رجانات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ایک رجان یہ پیدا ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں میں نے بڑی مسٹیکس کی ہیں اللہ مجھے اس پر ماف کرے لیکن میں نے ان مسٹیکس سے بہت لرنڈ کیا ہے الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر یہ سارا تذکرہ ایک ایڈوکیشنل ویلیو رکھتا ہے یہ سارا بیان جو ہے یہ آپ کے بچے کی زبردست ایڈوکیشن کر سکتا ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ ہماری لائف میں یہ ہارشپ تھی ہماری لائف میں یہ چیلنج تھا میں اس چیز کی سٹرگل کر رہا تھا اور فیل ہو گیا ہار گیا میں اس ساری کوشش میں مجھے اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں اور ان ناکامیوں سے الحمدللہ میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا میں آج جتنا کچھ جانتا ہوں وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے جانتا ہوں تو الحمدللہ میں اگر اللہ مجھے اس لمحے ناکام نہ کرتا تو شاید میں یہ سب نہ سیکھ پاتا تو بہت ساری چیزیں آدمی اس کا جو ذوق توبہ اور ذوق استغفار ہے وہ ماضی پہ نظر ڈالنے سے مستحقم ہوگا اس کا جو شکر کا جذبہ ہے وہ ماضی پہ نگاہ ڈالنے سے مزید توانہ ہوگا تو یہ کام اسے کرنا چاہیے اور اس کے زندہ حوالے اپنے بچے کو فرام کرنے چاہیے وہ ان تجربات کو اپنے بچوں سے شیئر کریں تو آپ کے بچے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کی جو لائف سٹوری ہے آپ کی پوری زندگی میں ہوا کیا ہے یعنی ہر بچے کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ آپ کی بائیگریفی لکھ سکے آپ کے انتخال کے بعد وہ بتا سکے کہ میری امی یا میرے اببہ انہوں نے کس محول میں آگ کھولی کیسے انہوں نے ان کا بچپن کیسا تھا کیسے ان کی لائف میں اور ان کی لائف کا وہ فیز جب ان سے بہت ساری نادانیاں ہوئیں پھر ان کی لائف کا وہ فیز جس میں انہیں کچھ سمجھ آئی پھر ان کی لائف کا وہ فیز جو ان کا ترننگ پوائنٹ ان کی لائف کا ایک ترننگ پوائنٹ بھی تھا جس میں انہوں نے اپنی لائف میں ایک ترن لیا اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح نکل گیا ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہ بتائیں اور اس کا ایک بات اور سمجھئے اصول یہ جس بات کو رب کریم نے راز میں رکھا ہے نا آپ کے حوالے سے اس کو افشا مت کیجئے اس حکمت کو سمجھئے میں نے ایک دفعہ ہزبن وائف ریلیشنشپ پہ میں وائف شاپ کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ شیئر کیا کریں ہر بات آپ سب کچھ شیئر کریں ان سے عورتوں کو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ہزبنٹ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں مردوں کو کہہ رہا تھا آپ عورتوں سے اپنی بیگم سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں کچھ عرصے کے بعد نقصان ہو گیا ایک شیئرنگ کے نتیجے میں مطلب مسئلہ ہو گیا پھر وہ آئے آپ نے کہا تھا سب کو شیئر کر دیں میں نے اپنی لائف کی ساری بات سچی سچی بتا دی وہ تاب نہیں لا سکیں تو اس دن کے بعد سے کٹی چل رہی ہے تو میں نے کہا دیکھو ایک اور حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو رب کریم نے پردہ جس بات کو رب کریم نے پردے میں رکھا ہے نا اس کو پردے میں رکھئے اس کو نہیں بتائیے جس کا پردہ رب کریم نے آپ کے حوالے سے کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے کون انسان ایسا ہے جس سے نادانیاں ہماقتیں غلطیاں نہیں ہوئے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو بہرحال لیکن بہرحال ہم اپنی زندگی کے بہت سے وہ نادانیاں اور وہ ہماقتیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا تو ہم اس کا ذکر کریں اپنے بچوں سے بچوں کو یہ پتا لگے کہ میرے ابو بھی کبھی بچے تھے بہت سے بچوں کو لگتا ہے کہ ابو پہلے دن سے ابو تھے انہوں نے تو کوئی نہ سمجھی کی بات نہ کبھی کی نہ کبھی ان سے ہوئی وہ پہلے دن سے ابو تھے ڈائریکٹ ابو پیدا ہوئے تھے مطلب ان کو بتائیں بیٹا میں بھی اپنے کپڑے گندے کر لیتا تھا مجھ سے بھی چیزیں گر جاتی تھیں مجھے بھی مار پڑتی تھیں میں بھی نادانی کرتا تھا میں بھی بے اوقوفی کے مطلب میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں شرارتیں کی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں تو انہیں لگے کہ we are human یہ بات clear roll اس نوعیت کا لیکن اس میں کوئی سیکھنے والی بات ہونی چاہیے اس کو ایک positively conclude کرنا چاہیے اگر کسی ایسے تذکرے کو حسرت پہ conclude کر دیا اگر کسی ایسے تذکرے کو grudge پہ conclude کر دیا اگر کسی ایسے تذکرے کو کسی مایوسی پہ conclude کر دیا یا کسی یاسیت یا negativity پہ conclude کر دیا تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے بات سمجھا رہی ہے یہ آپ کا اور یہ علم ہوتا ہے یہ علم کی سطح ہوتی ہے جو کسی آزمائش کو کسی تکلیف کو رحمت اور فضل کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل بنا دیتی ہے یعنی اسے لگتا ہے کہ یہ آزمائش رب کا ایک اور فضل ہے یہ علم ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا نا تو آپ کو مطلب زندگی مشکل لگتی ہے لیکن جب علم ہوتا ہے تو مشکل آپ کو رب کی رحمت کی ایک شکل لگتی ہے آپ کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا فضل ہے تو اپنی زندگی کو اس طرح دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح اپنے بچوں کو دکھائیں موسیقی